بسم اللہ الرحمن الرحیم سیون اوور ڈبل ٹو آپ کو یاد ہوگا سابقہ درس پہ میں میں نے عرص کیا تھا کہ ایک تصادم تو قریش اور ان کے ہم نواق قبیلوں سے تھا ان کی بنیادی خصوصیت یہ تھی قریش کی یا اس قسم کے عرب جو تھے کہ وہ کھلے ہوئے دشمن تھے جو کچھ کرتے تھے میدان جنگ میں آکر کرتے تھے لیکن مدینے میں حضور پہنچی ہیں تو وہاں فضا بلکل اس سے مختلف تھی مسلمان تو بڑی تھوڑی عبادی میں تھے وہاں گلتی گئے اور باقی ساری عبادی یا تو یہودیوں کی تھی اکثریت تھی وہاں ان کی اور یہودی ہر سرمایہ پرست کی طرح منافقت میں بہت پیش پیش تھے ان کی ساری تاریخی اس قسم کی تھے گرد و نوہ کے جو عربی قبائل تھے وہ بھی اندازاً اس قسم تھے آراب تھے وہ کہ ان کی قفیت بھی اسی قسم کی تھی تو ایسے حالات ہوں جس میں قریش کی قفیت یہ کہ وہ وہاں وہ مکہ سے اتنا لمبا فاصلہ تیہ کر کے چڑ دورتے تھے مدینے پہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت بے قسم بے نس پناہ کے ذینوں کی جیسے آپ کہیے ان کے ساتھ تصادم تھا جہاں رہتے تھے وہاں خود یہ کچھ جنتی کے لوگ باقی ساری اس قسم کی آبادی یہ جو سیچویشن تھی اس نے عجیب مشکلات پیدا کر دی تھی اور یہ ہے قرآن کریم میں جہاں منافقین کا ذکر آتا ہے وہ یہ لوگ ہیں یہ نہیں کہ جو واقعی سچے دل سے ایمان لائے ہوئے تھے معاذ اللہ ان میں منافقین تھے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے ایمان کی اور ان کی صداقت کی شہادت تو خدا دیتا ہے بار بار دیتا ہے وہ اور وہ جو چیز ہے کسا وہ پھر مرتد ہو جاتے تھے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے ان میں سے تاریخ میں بھی اگر چھان بین کرنے سے بھی ایک آدھ اس قسم کا واقعہ کچھ گنا دیتے ہیں کہ وہ آئے اور وہ بھی ان منافقین میں سے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو چھوڑا ورنہ یہ باقی ذکر قرآن میں جو منافقین کہاتا ہے تو وہ یہ آبادی ہے تو ذکر تو ایسا آبادی کا ہے لیکن قرآن تو محسوس واقعات کو سامنے لاتا ہے لیکن مقصد اس کا اس کے اندر جو ایک پنہا اصول ہوتا ہے یا اگر انسانوں کی باتیں کرتا ہے تو جو ذہنیت ہوتی ہے جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے اصل میں وہ اسے بیان کرتا ہے واقعات تو وقتی ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ہیں جو مستقل طور پر آگے چلتی ہیں اور یہی ہیں جن کا ہم سے تعلق ہوتا ہے یعنی ہمارے سامنے یہ جو واقعات آتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کچھ ہسٹاریکر کرانیکلز ہیں تاریخ کے کچھ واقعات ہیں جو ہمیں بتایا جاتے ہیں تاریخ جس قسم کی ہمیں بڑھائی جاتی ہے وہ تو اس کا کوئی تعلق ہم سے نہیں ہوتا اکبر فنان سال میں ترخت تخت پہ بیٹھا فنان سال اس سے لڑائی ہوئی فنان سال وہ تخت اسر گیا کیا تعلق ہے ہم سے اس سے کچھ معلومات ہیں وہ بھی بے امانی سی قرآن یوں نہیں کہتا قرآن ان تاریخی واقعات کو بیان کرتا ہے تو ان سے ایک نتیجہ آخذ کرتا ہے وہ یا تو ایک اصول کو بیان کرتا ہے اور یا پھر انسانوں کی نفسیات کو بیان کرتا ہے واقعات جو ہیں وہ تو رہ جاتے ہیں پیچھے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے آ جاتی ہیں یہ وجہ ہے کہ قرآن نے ان واقعات کی بھی جزی تفصیل اس طرح سے نہیں دی جیسے ایک تاریخ دان دیتا ہے یا مورخ دیتا ہے یہ اس کا مقصد اور منصب ہی نہیں تھا جتنی سی بات سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہے وہ اتنی سی ہی بات کرتا ہے تو منافقین کا ذکر پورے قرآن میں ہے منافقت کی جو نفسیات ہے وہ اس سے وہ جیسے بیان کرتا ہے اور یہ تو پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گی اور یہ وجہ ہے کہ قرآن نے تاریخ کو تو اس طرح سے محفوظ نہیں کیا کہ اس کی جزیات تک آپ کے سامنے آ جائے اصل میں وہ ان نفسیات کو بیان کرتا ہے جو ان چیزوں کے پیچھے ہوتی ہیں اور ہم نے بلکل اس کے بعد الٹ دیا اور ہم نے تاریخ مرتب کرنی شروع کر دی اور وہ اس قسم کی مرتب کی کہ وہ اس کے جو نتائج و اثارات ہیں وہ بلکل اس کے خلاف ہیں کہ جو قرآن مرتب کرنا چاہتا ہے انہوں نے تحقیق کر کر کے ٹوٹ لگا کے جسے کہتے ہیں نا نام لے لے کے بتانا شروع کیا کہ جی فلا منافق تھا اور فلا منافق تھا قرآن یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں ابھی میں ارز کروں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے منافقین کے متعلق بھی بات شروع ہوتی ہے بائیسویں آیت سے ان سے کہا گیا ہے پیچھے سے مسلسل بات چلی آ رہی ہے کہا کہ تمہاری قیفیت یہ ہے کہ تمہاری قیفیت تو یہ ہے کہتے ہو تم کہ ہم فساد نہیں پیدا کرتے ہم مسلحون ہیں ہم تو اصلاح چاہتے ہیں کہا تمہاری قیفیت یہ ہے کہ آج ہی اگر ان سے الگ ہو کے پھر جاؤ تم اپنی پہلے مسلک کے اوپر پھر تم ملک میں اسی قسم کی کا فساد برپا کرنا شروع کر دو جیسا پہلا کر پہلا کرتے تھے اور پھر قیفیت تمہاری یہ ہے کہ خود اپنے ہی صلح رحمی والے لوگ اپنے ہی رشتے دار جو ہیں وہ ان کی بھی مخالفت تم اسی طرح سے کرنے لگ جو تمہاری تو قیفیت یہ ہے کہ دور کے لوگ یا عام انسانیت تو ایک طرف رہی تم تو اپنے قریب ترین جو رشتے دار لوگ ہیں ان کا بھی کوئی اعترام نہیں کرتے ان کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھتے ان کے مفاد کی بھی کوئی فکر نہیں کرتے تمہیں تو اپنی ہی مفاد کی فکر ہے اور منافقت تو ہوتی یہی چیز اولائک اللہزین لعنہم اللہ فأسمہم وعامہ ابسارہم اب یہ جو پھر بار بار وہ بات آ جاتی ہے اور ہر بار مجھے اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے کساب ترجمے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی اور لعنت تو ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں بہت بڑی گالی ہے اور اس پہ پھر یہ چیز کے دیکھیں جناب اللہ لعنتیں برساتا ہے لوگوں پہ خدا جلیل و قدیر یہ انسان شیکیاں ہیں اس کے سامنے کہ وہ بیٹھا ہوا اوپر ان کو لعنتیں برسا ہے ہڑے مو دوڑا یعنی اندازہ لگائیے کہ خدا کا تصور کیا دیتے ہیں یہ لوگ اور کون ہے مقابل میں مقابل میں گالی بھی اسے دی جاتی ہے جس کا مقابلہ کرنے کی حمد نہیں ہوتی تھپڑ تو نہیں مار سکتا آدمی اس سے لیکن پیچھے سے دور کھڑا ہوگا گالی تو دیتا ہے نا ایساں دل دی پڑاس کر لیندہ ہو جنہوں کہنے نے وہ خار دل کا وہ نکال لیتا ہے جذبہ انتقام کی تسکین کر لیتا ہے گالی دی سے ہی خدا کے متعلق یہ تصور ذرا زبان کے اوپر آ جائیں جس زبان میں قرآن آیا ہے تو بات صاف ہو جاتی ہے لعنہ کے معنی ہوتا ہے ان خوشگواریوں سے محروم رہ جانا جو ادروائز ان کو مل سکتی تھی تم اگر صداقت سے خل دل سے سچے دل سے ساتھ دیتے ان کا اس حق و صداقت کی اوپر آتے اس کے نتیجے میں زندگی کی بڑی خوشگواریاں تمہیں ملتی تم ان سے محروم رہ گئے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ چونکہ نفسیاتی قیفیت کا اثر انسان کی دل و دماغ اور خیالات پر ہوتا ہے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے فَأَسَمَّهُمْ عَعْمَ عَعْمَ عَبْسَارَهُمْ بحرے گھنگے بھولے یہ قیفیت ہے کہ تم وہ جو قرآن کہتا ہے کہ لَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَاجَنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان بھی تمہارے ہیں سننے دیں آنکھیں بھی تمہاری ہیں دیکھ نہیں سکتے قلوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا دل بھی رکھتے ہو اکل و شعور رکھتے ہو ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے ہو یہ ہے وہ محرومی جو ہوئی ہے تو پہلی محرومی تو یہ ہوئی کہ یہ جتنے ذراعہ علم حاصل کرنے اور صحیح نتائج پہ پہنچنے کے ہیں اپنے ہاتھوں سے تم نے خود ہی ان کو ظاہل کر دیا مفاد پرستی اور منافقت کا تو پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صحیح بات سنتا ہے نہ صحیح بات کہتا ہے نہ صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے یہی محرومی کچھ کم محرومی نہیں ہے اولائے کا کالا نام کہتا ہے کہ پہلی بات تو اس سے یہ ہے کہ انسان کی شکل و صورت تمہاری باقی رہتی ہے تم حیوان کی سطح پہ پہنچتے ہو بالہم ادل ان سے بھی بہتر سطح پہ تو یہ محرومی کو کم محرومی تو نہیں ہے اور دنیاوی خوشگواریاں جو بعد میں حاصل ہوئی تھی وہ تو الگ رہی یہی محرومی جو قرآن نے گناہی ہے اس نے کہا منافقت کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے اور یہ بعد کسی خاص منافقت کی نہیں آج بھی منافقت کا یہی اثر ہوتا ہے تو جب یہ صورت ہو کہ نہ سمجھنے کی قوت یعنی سمجھنے کی صلاحیت باقی ہوتی ہے اس سے کام نہیں لیتے سمجھنے کا یہ نہیں کہ وہ صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آخر میں ایک درجہ وہ بھی آتا ہے کہ آہستہ آہستہ اگر آدمی یہی روش اختیار کر لے تو پھر یہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے دب جاتی ہے یوں کہیے لیکن صلاحیت سے کام نہیں لیتے کام کیا لینا تھا کھلی ہوئی آنکھیں رکھنا صحیح بات کو سننا پھر غور و فکر کے بات صحیح نتیجے پہ پہنچنا اسے تدبر کہا جاتا ہے اسے تفکر کہا جاتا ہے قرآن شروع سے آخر تک دیکھئے اتنا زور دیتا ہے تفکر تدبر شعور عقل بصیرت علم قدم قدم پہ اس پہ زور دیتا ہے وہ وہ اپیل ہی ان چیزوں کو کرتا ہے جو انسانیت کا خاصہ ہیں وہ تو کوئی چیز نہ زبردستی منواتا ہے نہ جہالت میں تمہیں رکھنا چاہتا ہے اس کو اپیل کرتا ہے اب یہ یہاں دو چیزیں کہیں کہ منافقت کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صحیح بات تم سنتے ہو نہ صحیح بات کہہ سکتے ہو نہ صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہو افالات یتدبرون القرآن دیکھئے کہاں لائے ہے قرآن تدبر کہ اس معرومی کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ تدبر ہی نہیں تم کرتے تو نظر یہ آیا کہ تدبر جو ہے قرآن میں یہ بڑی بنیادی خاصیت ہے بڑی بنیادی شرط ہے قرآن کے لئے تدبر نہ کرنے کی بات تو کہی ان لوگوں کی کہ جو ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے وہ منافقت جو ہے اس کو پہلے قرآن نے بطور مثال کے بیش کیا یہ نفسیاتی کیفیت ہے اس کے بعد کہ تدبر کی تفکر کی صلاحیت جو انسان اس سے کام نہیں لیتا خدم ہو جاتی ہے قرآن میں تدبر کا حکم قدم قدم کیا پر ہے افالا یتدبرون القرآن قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے وہ اس لئے نہیں لیتے کہ ان کی منافقت نے ان کی ان صلاحیتوں کو معوف کر رکھا ہے اور آگے ایک بات ہے قرآن میں افالا یتدبرون القرآن نسخے ہیں آپ کے تو سامنے رکھیے ایک حرف آتا ہے اس کے اندر عظیم چیز ہے ام الا قلوب من اقفالوہا کوئی سا ترجمہ اٹھا لیجئے آپ کو ترجمہ یہ ملے گا کہ یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پر کفل پڑے ہوئے ہیں تالے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اقفال تک تو بات ہو گئی کہ تالے پڑے ہوئے ہیں اقفال کے پاس ہا ہے اس کے ساتھ اقفالو ہا اور عظیم چیز ہے عزیزان امان اس ایک حرف کے اندر اس ایک ضمیر کے اندر تالے پڑے ہوئے ہیں سے بات ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں میں نے کوشش کر کے بھی دیکھا انگریزی کے ترجمہ بھی میں نے دیکھا کہ کسی کی نگاہ ادھر گئی ہے کہ یہ ہا کا ترجمہ بھی ساتھ کرے وہ اقفال تک تو بات یہ ہے کہ وہ تالے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اقفالو ہا کیوں ہیں اور یہ ہے قرآن چودہ سو سال پیشتر اب میں ترجمہ کیا عرض کروں ان کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں کہیں باہر سے تالے لا کے نہیں ڈالے گئے اقفالو ہا دلوں کے تالے دلوں پہ پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر یہ تو کوئی مغرب کا سائیکالوجسٹ ہی اس کی داد دے سکتا ہے عزیز آن امان کہ چودہ سو سال پیشتر یہ چیز کہنا کہ یہ جو تالے پڑتے ہیں دلوں کی اوپر جو سمجھنے سوچنے سے کی صلاحیت نہیں رہتی یا نہیں کام لیتے یہ خارج سے کہیں لا کے کوئی تالہ نہیں ڈال دیتا ان کے اوپر قلوب کے اوپر قلوب کے تالے خود پڑے ہوئے ہوتے ہیں واہ 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 یہ ہیں وہ مقام جہاں پتا چلتا ہے کہ فی الواقع یہ انسانوں سے برتر کوئی قوت ہے جس کا یہ کلام ہو سکتا ہے صاحب چودہ سو سال پیشتر عزیز آن امان یہ سائیکالوجی کی خصوصیت جو تھی یہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ دلوں پر خود دلوں کے تالے پڑے ہوئے ہیں اکفالوہ کس چیز نے یہ تالے ڈال دیئے منافقت نے منافقت نے کیا کیا سمجھنے سوچنے سننے بولنے کی قوت جو تھی اس کو معوف کر کے رکھ دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دل رکھتے ہیں دل کے اوپر دلوں کے اوپر خود دلوں نے اپنے اوپر آپ تالے ڈال رہے ہیں ان کے تالے دلوں کے دلوں پر پڑے ہوئے ہیں اکفالوہ اِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ مِنْ بَادِ مَاتْ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحُدَى تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحُدَ الشَّيْطَانُ سَوَّ لَهُمْ وَعَمْلَ لَهُمْ بات یہ کہی تھی سب سے بڑا جرم آئیت یہ گیا کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے دلوں پر تالے پڑ چکے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں مذہب کی دنیا میں سب سے بڑا جرم قرآن میں تدبر کرنا ہے ان کے ہاں جس زمانے میں پھر بہارحال ان کی قوت تھی اقتدار تھا یہ چڑے ہوئے تھے زمانہ پھر وہی لا رہا ہے ان کو کہ ان کی قیفیت یہ تھی کہ یہ ایک استلاع وضع کر لیتے تھے پھر اس کے متعلق کہتے تھے کہ یہ ارتداد ہے مرتد ہو جاتا آدمی اس کے بعد مرتد کی سزا قتل ہوتی ہے قتل شریعت کی روح سے مباہ ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس شخص کا جی چاہے اس کو قتل کر دے یعنی اس کے متعلق صرف یہ فتوہ دینے کی ضرورت ان کی ہوتی تھی کہ وہ مرتد ہو گیا ہے تو جب یہ ہو جائے تو پھر جس کا جی چاہے اس کو قتل کر دے یعنی عدالت کسی قتل کے مجرم کے متعلق فیصلہ دے دے کہ اس کو موت کی سزا دی جاتی ہے تو اس پہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ جس کا جی چاہے اس کو مار دے مقتول کے وارثوں کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا عدالت نے فیصلہ دیا ہے قانون کی روح سے فیصلہ ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو موت کی سزا دی جاتی ہے اس کو مار دینا ہے فیصلہ ہو چکا ہے لیکن یہ حق کسی انسان کو نہیں پہنچتا مقتول کے وارثوں کو بھی نہیں پہنچتا وہ جو عدالت کی مشینری ہے مار دینے والی اس کا جو نظام ہے مار دینے والا یہ وہ کرے گا ہر شخص نہیں کر سکتا لیکن ارتداد ایسا جرم تھا کہ اس کے لئے کسی عدالت سے فیصلے کی ضرورت نہیں پڑھتی انہوں نے فتوہ دیا مرتاد ہوا مرتاد کی سزا قتل ہوئی جس کا جی چاہے قتل کر دے یہ جو مرتاد ہونے والی بات تھی ان کے ہاں اس میں ایک سب سے بڑا جرم تھا اسطلاع میں نے ارز کیا تفسیر بر رائے یعنی یہ قرآن کے سمینے میں اپنے اقل و فکر کو دخل دیتا ہے مرتاد ہو گیا اور اس کے اوپر جتنے قتل ہوئے ہیں آپ کی تاریخ میں جنگیز اور ہلاکو کے حصے میں کیا آیا ہوگا اس قتل کے بطالے فرق یہ ہے کہ وہ جو قتل کرنے والے ہیں آج تک تاریخ بھی ان کو ظالم اور قصاوت اور خصائی اور مصطبد اور پتہ نہیں ہلاکو یعنی ان کے نام ہی ہلاکو اور جنگیز مشہور ہو گئے ظالموں کی اسطلاع میں انہوں نے جو قتل کیا تو یہ شریعت حقہ کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں قتل کر رہے ہیں اور ثواب کما رہے ہیں ساتھ اس کے نیکی کا کام ہو رہا ہے دین کا قیام ہو رہا ہے یہ دیکھا کتنا فرق یعنی وہ جو کچھ کھٹک پیدا ہوتی ہے کسی کے دل میں قتل تو آخری چیز ہے کسی کو ذرہ سے بھی آپ تکلیف پہنچا دیں کوئی زخم بھی کر دیں اور دل میں اگر ذرہ سے بھی احساس ہے آپ کے دل میں انسانیت کی ہمدردی کا تو ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ میں نے غلطی کی جو اس نے کیا آپ معافی مانگتے ہیں اس کے بعد افسوس ہوتا ہے آپ کو لیکن جب آپ یہ کہیں کہ میں نے شریعت حقہ کی مدافعت میں میں نے یہ کچھ کیا ہے تو افسوس اور پشامانی تو ایک طرف آپ تو فخر کرتے ہیں اس کے اوپر کہ بہت بڑا کارنمہ سر انجام دیا تدبر جو ہے قرآن میں یہ آپ کے ہاں جرم قرار پا گیا اور اس کی سزا ارتداد یہ ہو گیا مرتد ہو گیا ایسا کرنے والا قتل اس کی سزا ہو گئی یہ چیز کرنے کی قرآن نے یہ کہا تھا کہ یہ لعنہم اللہ تدبر نہ کرنے والے جو ہیں اگر ان کا ہی درجمہ لو تو پھر تو یہ ہے کہ لعنت ہے ان کے اوپر قرآن کا لو تو وہ یہ کہ یہ محروم ہو جاتے ہیں انسانیت کی خصوصیات سے سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں اس لیے یہ تدبر نہیں کر سکتے قرآن کے اندر اور اس کے بعد آپ کے ہاں یہ انقلاب آیا معقوس کہ تدبر جرم عظیم قرار پا گیا یہ تو کسی ایک فرد کی زندگی میں ہوا منافقت سے یہ صلاحیتیں سلب ہوئیں اگر ایک قوم کی قیفیت یہ ہو جائے اور صدیوں تک یہ قیفیت رہے یہ بالجس بتاتے ہیں کہ یہ اس قسم کے وہ چمگادر وغیرہ یا اس قسم کے چوہے بھی ہوتے ہیں ان کی بنائی جاتی رہتی ہے روشنی میں وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو وہ اب تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر انسان اپنی کسی صراحیت یا عذف سے کت کام لینا چھوڑ دے اور اس کے اوپر دو چار پشتیں گزر جائیں جسے ہم نسلیں کہتے ہیں تو فطرت یہ سمجھ کہ اس کے لیے تو یہ ایک بیکار چیز ہے وہ پھر اس کے بعد عذف کو دینا ہی بند کر دیتی یہ بنائیاں ختم ہو جاتی ہیں ایسے کیسز ہیں بچپن سے بیکاری کی طرح اس کو بٹھا دیا گیا آنکھیں بند کر کے اس کی اندھا بن کے وہ بھیگ مانگے کہا گیا ہے پانچ دا سال کے بعد آنکھیں بند کرنے کے بعد نتیجہ نکلا کہ آنکھوں کی بنائی اس کی ختم ہو گئی کسی عذف سے کام لینا آپ چھوڑ دیجئے وہ جو اس کی خصوصیت ہوتی ہے اس کے بعد فطر اس کو سلب کر لیتی بارال ان چیزوں کو وہ سلب کرے یا نہ سوچنے سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ اگر صدیوں تک کوئی کام کام ہی نہ لے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے تو یقینا اس میں یہ صلاحیت ختم ہو جاتی تدبر فی القرآن آج بھی جب آپ سنتے ہیں کوئی بات قرآن کی اقل و فکر کی روح سے کہی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بتائیے کسی پہلے بھی کسی نے یہ کہا تھا اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ تدبر تفکر کی روح سے وہ اس کو چیلنج کریں کہ نہیں اقل و فکر کی روح سے یہ بتاؤ صرف نقل جسے کہتے ہیں منقولی کہتے ہیں اس کو یعنی جو چیز نقل ہوتی چلی آئے نقل مارنے والے جو پہلے کٹ دیں حالدے کمرے جو ہون الگ بات ہے کہ پاس ہی ہو انہ جڑ نقل مارے یعنی نقل وہ چیز ہے ہمارے ہاں یہ جو منقولی طریق ہے بہترین طریق یہ ہے جسے منقولی آپ کہتے ہیں معقولی طریق اس کے خلاف یہ تھا جو اقل و فکر سے کام لے کے کچھ قرآن کی بات کہے یہ ان کے ہاں ایک اسطلاع مشہور کر رکھی مہتزلہ کیا جرم تھا ان کو معقولیین ان کو ساتھ کہتے تھے کہ سب اقل سے کام لیتے ہیں یہ دعائی خدا دی سکھا دے پنڈیج واقعی اقل والا بندہ جڑا انتے ڈانگ مار کے مار دینا چاہیے وہ ان معتزلہ بجاروں کو ایک کر کے سب ختم کیا اور پھر وہ تو آٹے نال پلیتن بھی نال جان دا نا جس کا جی جا ہے کہہ دی یہ معتزلہ ختم اس قدر ان کے ہاں کی معقول تصنیفیں تھیں قرآن کی تفسیریں ایسی اندہ تھی ایک ایک ورق جرا دیا ان کا کہیں نشان نہیں ملتا ان بچاروں کی ان تصانیف کا تاریخ میں بھی ہمیں پتہ جب چلتا ہے جب یہ لوگ کسی اپنی کتاب میں کہیں گالی دینی ہوتی ہے کہتے ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر وہ کر رہا ہے اکل قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کی تھی اور وہ ہی ہے جو ہیرے کی طرح آج بھی چمکتی ہے عزیزہ نے مان تدبر جرم قرار پا گیا یہ قرآن کی ساری چیز کیا تم یہ یعنی قرآن جرم قرار دیتا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے شعور سے کام نہیں لیتے تدبر سے کام نہیں لیتے تفکر سے کام نہیں لیتے جرم ہے یہ آپ کے ہاں یہ حسن قرار پا گیا جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے دیکھئے یہاں ارتداد کا لفظ آیا ہے ان کے ہاں عقل و فگر سے کام لینے والا مرتض قرآن کی روح سے جو اس روش کو چھوڑ کے دوسری روش کی اوپر چلا جائے وہ مرتض ایک تو یہ ہے نا کہ رہنمائی ہدایت قرآن یہ آیا ہی نہ ہو کسی کے سامنے تو وہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ اس سے وہ پھر جائے وہ کہتا ہے کہ بعد اس کے ان کے سامنے یہ قرآن جیسی ہدایت کی چیز آگئی اس کے بعد بھی انہوں نے تدبر سے کام لینا چھوڑ دیا تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا کیا بات کہا کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے نہیں سولا لہم الشیطان سولا لہم وعمل لہم یہ ان کے جو مفاد پرستی کے جذبات آپ نے ہیں وہ انہیں اپنی روش کو بڑا مزین بنا کے دکھاتے ہیں پھر مزین بنانے کی بات یہ کہ بڑی لمبی لمبی امیدیں ان کے سامنے بانتے ہیں سکیم میں جو ہوتی ہیں مفاد پرستی کی وقت ہی نہیں ہوتی بھوک تو مٹ جاتی ہے دو روٹیاں کھانے سے وہ تیسری کھائی نہیں سکتا آدمی فطرت نے خود اس کے اوپر بابندی لگا دی یہاں تا کر اس سے آگے نہیں لیکن یہ جو حوث ہے جمع کرنے کی چلو اس کے پیچھے سائے کی طرح بھاگتے جاؤ وہ سائے آگے آگے بھاگتا جائے گا وہ کہتا جاتا آگے تم کا برستان جا گا ہوتی لمبی کر دیتا ہے وہ ان کے حوث کی تانے جتنی ہوتی ہیں اس لیے روش یہ ان کی کیفیت ہے کہ یہ لوگ جو قرآن سے وہی کرے ہوں میں نے پہلی دفعہ بتایا تھا یہ قرآن سے جو لوگ مجبورا جو مانتے ہیں منافقت سے جو لوگ مجبورا اس کے ساتھ رہتے ہیں یہ ان سے اندر ہی اندر جا کہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یوں ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تم جو کچھ کہو گے ہم تمہارے ساتھ دیں گے تمہارے ساتھ ہیں ہم اپنے ساتھ سمجھو ہمیں صبح یہاں کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں شام ان کے ہاں جا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ایسی مستقل منافقت اختیار ساری عمر مسلمان کہتے ہیں قرآن پہ ایمان بھی کہتے ہیں اور قرآن کے علی رحم زندگی ساری بسر کر دے چلے جاتے ہیں کہا ٹھیک ہے بہت لمبی لمبی امیدیں ہیں یہ ترجمہ عام تو یہی سوطہ کہ اس وقت کیا قیفیت ان کی ہوگی کہ جب خوت کے وقت قوت ملائے کا میں نے کہا وہ قوت جو ہیں کہ وہ آکد عام ترجمہ جسے ہم کہیں کہ وہ تھپڑ ماریں گے تماش ماریں گے عزیزان امان یہ مقامات جو ہیں موت موت کے بعد کی زندگی یہ اس کی قیفیت تو ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن قرآن کریم نے جس جس انداز سے مثالوں سے یہ کچھ سمجھایا ہے اس سے ایک نقشہ سامنے آجاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ کے ساتھ میں نہ ارز کروں آگے ہم چلیں گے تو وہاں یہ چیزیں ساری مفصل طور پر آئیں گی ہمارے سامنے تفصیلی طور پر قرآن بیان کرتا چلا جائے گا تو میں وہاں پہنچ کے ان کے متعلق یہ ارز کروں گا کہ قرآن نے یہ جو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے اس کے معنی کیا ہے کیا مقصد ہے اس وقت تو یوں ہی سمجھئے کہ ساری عمر تو یہ کچھ کرتے رہتے ہیں لیکن بلاخر ایک دن تو موت کہاتا ہے میں یہ کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آس اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ کہتا ہوں وہ کچھ اس لیے کہ وہاں راز کی کچھ ایسی باتیں ہیں وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ راز افشا ہو جائے وہاں والا یہاں ایک دفعہ واپس آجاتے ہو آکے سارا کچھ دن ذہن پانڈا ہی پڑھ جیسا بڑا تجسس رہتا ہمیں کہ کچھ تو معلوم ہو وہاں نہیں مجھ اندر تو وہ جو ہیں بات وہ یہ ہے عزیز انہمان جو کچھ بھی وہاں ہے قرآن کہتا تمہارا تمہارے ذہن کی موجودہ سطح کی جو صلاحیت ہے ادراق کی شعور کی وہ اس کو سمجھ نہیں سکتی تو جو سمجھ نہ سکے جس چیز کو اس کو بتایا ہی نہیں جا سکتا نا ہم بھی اپنی چوتھی جماعت کے لڑکے کو جب وہ پوچھتا ہے کوئی میٹافیزک کی بات یہ کہتے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو جاؤ گے تو پھر یہ اس وقت سمجھ ہمیں کو یہی کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا تحمل کرو آگے بڑھو گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی بارحال یہ چیزیں جو ہے یہ اس وقت آیا کی قرآن نے سمجھ آیا ہے میں کہہ یہ رہا تھا کہ غلط فہمی میں نہ رہو آج کل اور اکثر ایسا ہوتے ہیں امریکہ سے جو آتے نیوز وغیرہ یا ٹائم وغیرہ ان میں بعض مضامین ہوتے ہیں ایک سلسلہ شروع ہوا اور ایک تو کتاب ہی شایع کی جنہیں کر دی ہے کہ بہت سے لوگ جو کلینیکلی جنگوں کہتے ہیں وہ مر گئے مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئے اور انہوں نے پھر ہر شخص یہ چاہے گا معلوم کر نا کہ پتہ تو لیں واقعی نئی بات ہے یہ ساری کمرشل چیز ہے مرنے کے بعد تو کوئی نہیں آتا لیکن جن کا یہ بتاتے ہیں نا کہ ہسپتال میں ایک ہوتا ہے کلینیکل ڈیتھ ڈاکٹر اپنے میار کے مطابق وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعی ڈیتھ ہے اس میں سے بیشتر ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ وہ جس میں وہ فیل واقعہ موت نہیں ہوتی کیفیت ابھی موت نمہ ہوتی ہے وہ ریوائی ہو جاتے ہیں کومہ کی کیفیت سمجھ لی جیئے یا کچھ اس قسم کی کیفیت ہیں ایسی کہ کیفیت موت کسی ہوتی ہے جو کچھ بھی آپ کہیں ورنہ جسے آپ ڈیتھ واقعی کہتے ہیں تو اس کے بعد تو پھر زندگی کا سوال نہیں یہاں پیدا ہو جائے تو وہ جو ایسے وقت میں ان کے خیالات ہوتے ہیں وہ جو واپس جن کو کہتے ہیں مرنے کے بعد وہ آکے جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ یہ لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں اب اس کا مجموعہ وہ شائعہ کرتے ہیں بہت بکتی ہے یہ کتاب بہت میرے پاس بھی ہوتی ہے یہ چیز عجیب عجیب اس میں تو ایک ہی بات ایسا ہے کہ مرنے کے بعد جہاں وہ کہتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں لیکن ان میں سے جو واپس آکے بیان کرتا ہے ایک کا بیان دوسرے سے ملتا ہی نہیں یہ نظر آدھا بھی وہ وقہ واقعی کسے ٹینٹ بھی جاندے ہے گئے نہیں تو یاد رکھیے اس فریب میں نہ آجائیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس نہیں آسکتا اور یہ بڑی چیز ہے عزیز آنی مان اچھا ہی ہے پتہ نہیں اور تو کوئی فائدہ ہو یا ہو آگے جو کہ یا گئے تو میرا بابا جڑا سی بڑا لیک بگ سب کچھ میں ہوتے دیکھ کیا ہوتے جانم چے سڑڈا سی پی روز لڑائیاں پہن کھارتے اندر تیری ایسی تیری او میں بے کیا اپنے ہوتے کہا ہی نہیں سا گا کہنوں کی پتہ آگا ان کی دس یہ جناب آگے دوتے ہوتوں ہو کے آگے 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 زالکا بی انہم تبعو ما اس خط اللہ ہو و کریو ردوانہ فا آبت آم آلہ ہم پھر وہی ترجمہ والی بات ترجمہ ملاعظہ فرماؤ کہ یہ اس لیے کہ یہ یہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے خدا کو بڑا غصہ آجاتا ہے خدا کو بڑا غصہ خدا کو غصے میں لانے والی باتیں کرتے ہیں یہ ترجمہ ہو گیا کیا تصور ہے خدا کا اللہ اکبر اسے ان چیزوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو خدا کو غصے میں لانے والی ہوتی ہے یہ اور بات ہوتی ہے آج خود کسی کو اپنے طور پر غصہ ہے وہ اور بات ہو یہ تو بدترین قسم ہے غصے کی کہ کسی کے غصے لانے سے غصہ چڑھ جائے آدمی کسی کو اکسائے اس کو آکے بتائے اس کو کہ سارا کو کہنا اور اس کو پھر جناب غصہ جائے خدا کو غصے میں لانے والی باتیں بھرتے سبحان اللہ تعالی اما یسفون کیا بات اس نے کہی اما یسفون اس کے متعلق یہ جو اپنی طرف سے کہتے ہیں جو کچھ بھی کہتے ہیں صاحب وہ اس سے بہت اس کی تو کوئی صفت بھی ہم اپنے ذہن سے کریں وہ تو اس سے بھی مہنچا ہوتا ہے صاحب کہ جائے کہ یہ باتیں اس کی طرف منصوب کریں کہا کہ وہ رضوان کے معنی مرضی مولا کے ساتھ ہم آہنگ ہونا قوانین خدا وندی کے ساتھ رضوان کے یہ معنی ہوتے یہ یہ اس سے ہم آہنگ نہیں ہوتے اس کے برعکس چلتے ہیں اس کے برعکس چلنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا نقصان ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو کہی گئی ہیں پہلے یہ پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کو یہ نہیں ہے کہ خدا کو غصے میں سرکشی برتے ہیں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے والا انداز زندگی کا اختیار نہیں کرتے نتیجہ کیا فَأَحْبَتَ آمَالَهُمْ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دانست میں جو کوئی سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کرتے ہیں در حقیقت وہ کوئی نتیجہ نہیں پیدا کرتا خدا کو غصہ جڑا کہ عزیزان مان ماشاء کیا کہتے ہیں ام حسب اللذین فی قلوب مرد یہ دیکھئے وہی چلا آرہا ہے فی قلوب مرد جن لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے یہ دلوں کے اندر کا مرض یہ بھی سائیکالوجی کی اسطلاح ہے اور آج کی سائیکالوجی کی جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بظاہر آپ کو جسمانی امراض نظر آتے ہیں ان میں بھی بیشتر جو ہیں اس کی بنیاد قلب کے امراض کے امراض ہوتی ہے قلب کے امراض نفسیات امراض جس کو ان کے ہاں کہتے ہیں غیر شعوری طور پر کہتے ہیں کہ امراض ہوتی یہ اسطلاح قرآن کی قلوب کے امراض کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اسی طرح سے دھوکہ دیتے چلے جائیں گے ان کی حقیقت سامنے آئے گی نہیں یہ بے نقاب ہوں گے ہی نہیں معلوم ہی نہیں ہوگا ان کے متعلق منافق منافقت برتا اس لیے ہے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں بے نقاب نہیں ہوں گا اگر یہ معلوم ہو جائے نا کہ پتہ چل جائے گا اس کو پھر وہ یہ کچھ کرتا ہی نہیں وہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا میں بے نقاب نہیں ہوں گا کہتا بھی اگر کوئی ہے نا کہ ایسا تو وہ کہتا نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے بلکل نہیں سا میں نے تو نہیں کچھ کہا یہ ہے بڑی چیز اس کی کہ پتہ نہیں چلے گا کہا کہ یہ سب اس لئے کر رہے ہو نا کہ تمہیں اس کا یقین ہے کہ پتہ نہیں چلے گا اب آیا ہے وہ مقام عزیز عزیز غریب مقام ہے مقام رسالت ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے نا رسول جس قدر دشمنوں کی مقابلہ جتنا کرتا تھا اس میں سارا کچھ خدا کی طرف سے ہوتا تھا بس یہ تو معاف رکھئے گئے ایک 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 خدا ہوتا تھا سب کچھ خدا کرتا تھا جس طرح سے جی چاہے اس کے فرشتے آتے تھے وہ ہی ان کو مار مار جاتے تھے یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے تو ان کا اپنا یہ کچھ نہیں ہوتا تھا خدا ہی صاحب کچھ کر دیتا تھا اب دیکھئے کہ خدا کس طرح سے معاف رکھی ہے محابرے کے اعتبار سے جو کہتے ہیں پیچھا چڑھا رسول کی قیفیت یہ ہے کہ منافقین یعنی قرآن کے اگر یہ مقامات آپ لینا منافقین سے نظر آتا ہے کہ واقعی کوئی اگر اتنا بڑا کشاد قلب عروست ظرف نہ ہو جتنی کہ حضور نبی صلی اللہ کی ہے پاگل ہو جائے انسان جس طرح سے گھیرا ڈالا ہوا ایسا منافقین نے آپ سوچیے تو قریب جھڑپیں اور غضوات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ زندگی میں پیش آئے ہیں زندگی میں کیا دوست ہجری سے لے سات ہجری تک اتنے عرصے کے اندر سوچیے تو صحیح اور اس کے بعد گھیرے ہوئے ہیں یہاں ان منافقین کے گھیرے کے اندر اور کچھ نہیں تو کام اتنا تو ہو کہ خدا یہ تو بتا دے ان کو کہ اس سے محفوظ رہنا یہ منافق ہے اتنی سی بات بھی ہو جائے تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے جسے آپ کہتے ہیں خدا صاحب کچھ کرتا تھا چلیے میں چھوڑتا اس کو فرشتے آگے وہ تلوارے چلاتے تھے سنئے اس معاملے کی اندر عزیز آن من یہ ہمارے آپ کے لئے ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ اس معاملے کی اندر خدا اس مقابلے میں جنہوں پنجابی کہنے رئی کر دیں رئی کر دیں والی گالے آگی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی سی آیت بین یزیز آن من سنئے وَلَا نَشَعَو لَا عَرَيْنَاكُم فَلَا عَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُم کہا کہ اگر یہ چیز ہمارے پروگرام میں یہ ایسا ہی ہوتا کہ یوں کیا جائے گا ہم کریں گے یہ سارا کچھ ہے تو بڑی آسان بات تھی کہ اس آنے والے کے متعلق ہم پہلے یہ بتا دیتے کہ صاحب یہ منافق ہے اور تم آتے ہی اس کو پہچان جاتے کہ منافق ہے تو پھر تو بات ہی بڑی آسان ہو جاتی کہا یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اتنا بھی نہیں کریں گے تمہارے لئے وَلَا تَعْرِفَنَّهُم فِي لَحْنِ الْقَوْمِ ان کی باتوں سے تمہیں خود سمجھنا ہوگا پہچاننا ہوگا کہ یہ منافق ہے یہ مخلص ہے تمہیں خود سمجھنا ہوگا شہ جائے کہ تلواریں بھی فرشتے چلائیں اور تیر بھی خدا کی طرح سے چلیں وہ تو بہت بڑی لمبی بات ہے اتنی سی بات بھی کہا نہیں ہم نہیں بتائیں دیکھا عقد و فکر کو کتنی اہمیت حاصل ہے یہ چیز بتا دی جائے تو پھر وہ اقل و فکر اور تدبر اور شعور کی روح سے کام لے کا یہ پہچاننا کہ یہ منافق ہے یہ مخلص ہے وہ تو بات چلی گئی نا درمیان میں سے بتا دیا جائے اگر یعنی اگر question جو دیا ہے بچے کو اس کا جواب بتا دیا جائے پہلے سے ہی تو باقی وہ حل کرنے کی ساری صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے متعلق یہ ہے اتنی سی بات بھی نہیں رعایت برتی جا رہی ہے جیزا نے مان کہا کہ نہیں تمہیں خود پہچاننا ہوگا ان کی باتوں سے اتنی مصیبت مشکلات کے خجوم میں کھرے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ مدین مکہ کی مدینے یعنی ارے اس سے کچھ تھوڑی سی تو مرہم ان زخموں کی اوپر رگا دی جائے کا قطع نہیں ہم نہیں بتائیں گے تمہیں خود پہچاننا ہوگا ان لوگوں باقی رہے ہم تو یہ بات نہیں کہ ہمیں علم نہیں ان کی باتوں کے بھی ہم جانتے ہیں تمہارے عمال بھی ہمارے سامنے ہم تو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی کس قسم کا کام کرتا ہے ریایت کسی کی رئی ریایت نہیں یہ لفظ ہمارے ہمارے پنجابی چاہ رئی ریایت نال زیادہ جامعہ لفظ گئے رئی کرتا ہے کسی کی طرف داری کرنا دوسرے کے مقابل میں جہاں انصاف کا تقاضی برابر کا ہو اور کسی کی طرف داری کرنا یہ ہو جاتی اتنی سی بات نہیں کرتا تھے جا چھے جائے کہ وہ تلواریں چلا آئے گا اپنے فرشتے بھیتے ان کی طرف سے سنا کہا یہ تو زندگی کی گردشیں ہیں پہلو بدلتے رہتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس قسم کے پہلو تم لوگ بدلتے ہو تمہارے عمال سے تمہارے کردار سے جو کچھ تم کرو گے اس سے ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے مجاہدین کون کون سے ہیں کون کون سے سابرین ہیں تم میں سے اور دنیا دیکھ لے گی کون کون ہے کیا ہوا دنیا دیکھ لے گی دیکھ اللہزین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاق الرسول من بعد ما تبین لهم الحدا لن یدر اللہ شیع فسیح بی تو آم لہم یہ لوگ کہ جو وہی چیز جو میں نے عرض کی خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بند کر کھڑے ہو جاتے وشاق الرسول اور رسول کو اس قدر زیتیں پہنچاتے ہیں اس قدر اس کی مخالفت کرتے ہیں مِم بَادِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الحدا یہ ہے خصوصیت خدا کی طرف سے یہ رہنمائی آ جانے کے بعد اور تبین کے لفظ ہے اس کے معنی بلکل واضح طور پر کسی چیز کا سامنے آ جانا مبہم نہ ہو ایسی نہ ہو کہ جو سمجھ میں بات نہ آئے لفظی وہاں یہ آتا ہے بلکل واضح رہنمائی تمہارے پاس آ چکی ہوئی ہے اب جو کہا جا رہا ہے ایساہم ہم نے خود سنا ایک مولی صاحب سے یہ کہتے ہو کہلنے کے یہ کہتے ہیں دیکھو صاحب کہ قرآن ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہلنے کے ماذا اللہ ماذا اللہ خدا جلیل کی اتنی بڑی کتاب اور اتنے سے ناریل میں سمجھ آ جائے گی وہ یہ کہتے تھے انسان کے دماغ میں یہ آ جائے اوہو ماذا اللہ خدا ہے ہاں جی پیجیس ہی اس نے پر دوسری پیسے منگیا کر ہوئے رباد یعنی اندازہ لگائیے آپ کی اس خدا کی کتاب مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْحُدَى الْحُدَى کو ایسے واضح انداز میں ہم نے بیش کر دیا اس کے بعد بھی جن کی یہ قیفیت ہے کہ پھر وہ خدا کے راستے میں روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں رسول کو عذیت دیتے ہیں کہا لئید اور اللہ ہشہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہمیں کیا نقصان پہنچائیں آپ نہیں عمال غارت کریں جو کچھ یہ کر رہے ہیں جس مقصد کے لئے یہ کچھ کر رہے ہیں وہ مقصد ان کو حاصل نہیں ہوگا یہ ہوتا ہے عمال کا حبتت اب یہ سارا کچھ جو پیچھے کی ہے کہ ان کی عمال غارت ہو جائیں گے یہ کامیاب نہیں ہوں گے یہ بالکل نہیں ایسا ہوگا اب ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ مطمئن ہو جائیں کہ جب خدا نے کہہ دیا ان کے متعلق ان کے عمال غارت ہو جائیں گے کچھ نہیں نتیجہ خیز ہوں گے تو پھر تو ٹھیک ہے راوی عیش لکھتا ہے مزے سے بیٹھے رہیے زیادہ سے زیادہ نقل پر چھوڑیے تصویر پھر چھوڑیے سب کچھ ہوگا کہا میں کسی دوسرے وقت میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ اور رسول کے الفاظ اکٹھے آئے ہیں اور ان کی عطایت کا ذکر ہے وہ دو الگ الگ عطایتیں نہیں ہیں کہ خدا کی عطایت اور طرح سے اور رسول کی عطایت اور طرح سے قرآن نے یہ ایک اسطلاح ہے اپنی استعمال کی وہ نظام جو خدا کا دیا ہوا ہے اور رسول کے ہاتھوں متشکل ہوا ہے اس لئے اللہ اور رسول دو لفظ اس میں آتے ہیں یہ بات بہرحال ایک بڑی جامعیہ سی ہے اور بڑی وضاحت چاہتی ہے تو میں یہ عرض کروں گا جہاں یہ چیز آئے گی سامنے کہ اس سے مقصد وہ نظام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اس نظام کی عطایت اللہ اور رسول کی عطایت کہلاتی ہے کہا اس کی عطایت کرو اس نظام کی ایسا نہ کرو گے تو پھر تمہارے تمہارا کیا کر آیا جو ہے وہ بھی غارت ہو جائے گا یعنی ان کا غارت ہو رہا ہے کہ وہ منافقت برت رہیں تمہارا غارت ہو جائے گا اگر نظام کے تابعہ نظام کی عطایت کرتے ہوئے یہ کچھ نہ کرو گے اور جب وہ نظام ہی ختم ہو جائے تو اور طلب بات ہے وہ صدر اول کے بعد آپ کیا وہ نظام ہی نہیں رہا اس نے مشروط کیا ہے آپ کے عمال کو نتیجہ خیض ہونے کے لیے کہ وہ نظام کی اطاعت کی جائے گی جو خدا کے قوانین کے مطابق رسول نے قائم کیا تھا اب اگلی بات آگئی کہ وہ تو رسول تک بات تھی تو قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسول افائم ماتا قتل انقلب تم علا عقاب کہ رسول بہرحال اس کی ایک طبی زندگی ہے کل کو اگر یہ مر جائے کل کو قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھو گے کہ صاحب وہ نظام تو اس کی زندگی کے ساتھ وابستا تھا یہ نہیں رہا نظام بھی ختم ہو گیا کہا جو کوئی یہ کرے گا اور پھر لوٹ جائے گا اپنی پہلی زندگی کی اوپر کے جہاں نظام نہیں ہوتا تھا انفرادی زندگی ہوتی تھی تو خدا کا تو کچھ لی جائے گا تم تباہ ہو جاؤ یہ قرآن میں موجود تو یہ نہیں کہ رسول کی اس زندگی کے بعد رسول کی وفاد کے بعد تو پھر تو قرآن یہ رہی نہیں سکتا نظام اگر عطایت اس کی ہے اللہ کی اور رسول کی جیسا یہ کہتے ہیں تو رسول کی وفاد کے بعد تو پھر یہ دوسرا ستون ہی عطایت کا ختم ہو جاتا ہے اور اگر یوں عطایت سامنے کرنی ہے تو وہ دونوں ہی ختم ہو گئے اللہ میاں عرش پہ بیٹھے رہے سامنے آتے ہی نہیں رسول اللہ وفاد پا گیا تھے یہی دو حساب سویوں پاک ہو گیا عزیز آنے مان یہ بات نہیں ہے جب وہ نظام نہیں رہا ہے تو پھر ان سازشوں نے دین کو مذہب سے بدلا نظام کا تصبر گیا پھر کیا کیا کہنے کہ اللہ کی عطایت جو ہے تو وہ تو ہو گئی قرآن شریف کی روح سے رسول کی عطایت جو ہے وہ بخاری شریف کی جو حدیثیں ہیں ان کی روس اب پھر رسول کی عطایت لگے نہ کرنے پہلے اہل حدیث وہ اپنے طور پہ رسول کی عطایت ہے یہ سب جو کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ ہنفی اپنے طور پہ شافی اپنے طور پہ مالکی اپنے طور پہ حملی اپنے طور پہ یہ تو چار ہمارے ہاں گئے ہیں ورنہ تو پتہ نہیں بساتر بہتر تھے ہر ایک دعویٰ یہ تھا کہ ہم رسول کی عطایت کرتے ہیں ان سے کہا کہ اللہ کا بھی تو اس میں لکھا ہوا ہے کچھ یہ اسے بھی لے آؤ وہ کہنے لگے کہ وہ رسول کی عطایت ہے نا اللہ کی عطایت تو اس ہی میں آ جاتی ہے یعنی عطایت رہ گئی امام بخاری امام مسلم کے قیاس کی روح سے جمع کی ہوئی چند روایت ہیں اس روایت میں اللہ کی عطایت بھی آ گئی اس میں رسول کی عطایت بھی آ گئی اور اس کی روح گئی امام خدا کے رسول تو نہیں تھے اب عطایت سمٹ سمٹ آ کے اللہ اور رسول کی عطایت ان فقی قوانین کے اندر رہ گئی جو انہوں نے مدون کی اتنا عرصہ وہ بہرحال وہ یوں گم تھے اب دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں جس کی روح سے میں نے یہ ارز کی تھا کہ ابھی وہ آ رہے ہیں وہ قساس کے اور دیت کے آقام ابھی تو پہلے تو یہ حدود ہی آئے تھے جو ٹھپ ہو کے رہ گئے جن کے متعلق کہا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے خود صدر مملکت نے یہ کہا کہ قابل عمل نہیں ہے اور اس کے بعد جو آئیں گے وہ آپ دیکھئے گا یہ قتل کے جرم کے وہ اس کو کہتے ہیں کہ قتل کے جرم کے جو قوانین آ رہے ہیں مسعودہ انہوں نے عام کر دیا ہے پبلک کر دیا ہے یعنی ایک ہی چیز قتل کا جرم ہے قاتل موجود ہے شرط یہ ہے کہ دو مسلمان متقی پرہیز گار تین دار تسکیہ ششود والا دو اور مسلمان وہ اس کا شاہد ہوں یعنی وہ قتل کرنے والا جو ہے یا مقتول جو ہے وہ پہلے کہ دو مسلمان متقی پرہیز گار تسکیہ شود والے وہ آ جائیں پہلے وہ دو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ دیکھئے گا کہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کے ہاں کتنے قتل ہونے شروع ہو جاتے ہیں دو مسلمان گاؤں میں عام طور پہ وہ قتل ہوتے ہیں وہ وہ قتل ہوئے یہ ہمارے ہاں کے یہ مسلی اور یہ مسیح یہ عیسائی وغیرہ یہ کام کانچ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں یہ اور نون مسلم دس بھی اگر کیوں نہ ہوں اگر دس بیس بھی اگر یہ کوئی نہ ہوں اور شہادت متفق علاہ دیں گے شہادت نہیں مانی جا سکتی دو مسلمان ہونے جائیں بیوی کے سامنے اس کے قتل یہ کسی طرح سے نومن تیل ہو بھی جائراد کے نشانے کے لئے ثابت بھی ہو جائے تو قتل احمد کے بعد یہ جو مقتول تھا اس کے جو وارث ہیں وہ قاتل سے پیسے لے کے صلح کر سکتے ہیں اور معاف ہو جاتا ہے وہ جرم یہ وارث کون ہوتے ساری عمر نے عید جڑے شریکے نے جنہوں نے ان کے ساتھ مقدم بازیاں شروع کر رکھی انہوں نے تو قتل کرایا تھا تو کتنا آسان ہو گیا قتل کرا دیجئے اس کو تو دیجئے ہزار روپیہ اور خود ہو جے پھر وارث اور یہ وارث اس کے ساتھ معاملہ کرے دس ہزار روپیہ پر اپنا دشمن جو ہے وہ کانٹا بھی نکل گیا ناؤ ہزار روپیہ فائدے میں بھی رہ گئے شریعت حقہ کے مطالق انصاف ہو گیا آ رہے ہیں خوانین اور پھر یہ جو دیت جسے کہتے ہیں نا یعنی یہ قتل عمد میں ہے قتل خطا نہیں کہ بھولے سے کسی کو کچھ مار دیا مرڈر جسے کہتے ہیں اس میں یہ جو اس کے ہاں کے شریعت ہیں وارث یہ اس سے صلاح کر سکتے ہیں پیسے لے کے بھی ویسی معاف کر سکتے ہیں یوں گیا پیسے اگر لینے ہے دیت جس کو مقرر کی ہے عدالت نہیں کہ اس کے داس ازار ہوتا ہے عارت کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے تو مرد سے آدھی قیمت ہے اس کی جان کی اس کی زندگی کی شریعت حقیق کی روح سے میں لکھا ہے آدھی ہے اس کی میرے بھائی کے لئے جا شک ہو جاتا میرا عزیز آنی من پوچھو نہیں میں کس ذیک سے گزر رہا ہم زندگی کی آخری دنوں کے اندر وہ کمانین ساری عمر پڑھتا رہا یہ کچھ ہوتا رہا سمجھتا رہا کہ ماضی کی ایک تاریخ ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں انہوں نے یہ قانون بنا دیئے تھے وہ قصہ ختم ہوا کوئی بات تو نہیں اپنی زندگی میں ان کو اسلامی قوانین کی حیثیت سے یہاں ناقض ہوتے دیکھ سلام کی عطایت کرو یہ نہ کرو گے تو سارے عمال غارت ہو جائیں گا تمہارے پڑھو نمازیں رکھو روزے جا کے کرو حج جا کے ساتھ تب تلو عمال ہوئی نہیں ہے عزیزہ نے منصورہ محمد کی آیت تیس تک ہم آئے امید ہے اگلی دفعہ بڑی ہم آئیت آ رہی آگے تو چوتیس آیت سے ہم آئین ڈالیں گے ہم آئیت ہم آئیت